نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یوپی خبر 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشرعہ یہ نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خبر پر اتر پردیس کے جن پت شاملی میں راشتر لوگ دل نے کسانوں کا بکتان وے آوارہ پشو اور گنہ مولی بڑھوتری کو لے کر اتر پردیس کی بیجے پی سرکار کے خلاف پورے پردیس میں ایک محیم چھیڑ دی جس کو لے کر راشتر لوگ دل کے ودایق وے پتادکاری اور کاری کرتاؤں نے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے ملاقات کر راشتر لوگ دل پارٹی کی پولیسی اور اپنے نیتہ جہن چودری کی کسانوں کے پرتی سوچ کو لے کر کسانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وارتہ کی جن پت شاملی کے گاؤں بلہ مجرہ میں تھانہ بھون ودایق اسرف علی خان نے سیکڑوں کسانوں اور پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اتر پردیس کی بیجے پی سرکار نہ تو کسانوں کا گنہ مولیے بڑھا رہی ہے اور نہ ہی گننے کا بکتان سمیہ سے کرا رہی ہے اور وہیں آوارہ پشووں سے بھی کسان کافی پریشان ہے آوارہ پشو کسانوں کی فصل کو نشٹ کرتے ہیں اور یہ پشو کسانوں پر جان لے وہ حملہ کر ان کی جان لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں ودایق اسرف علی خان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیس کی یوگی سرکار کو کسانوں کی پیڑا دکھائی نہیں دے رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اتر پردیس میں بیجے پی سرکار کی آنکھ اور کان کھولنے کے لیے راشتری لوگدل نے ایک مہم چلائی ہے راشتری لوگدل گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے ایک ایک پتر لکھوا کر یوگی سرکار کو بھیجوائے گی اس کے بعد بھی اگر اتر پردیس کی بیجے پی سرکار کسانوں کی آواز نہیں سنتی ہے تو راشتری لوگدل کسانوں کے ساتھ مل کر سڑک سے لے کر صدن تک گھیڑنے کا کام کرے گی اس دوران تھانہ بھون سے ودایق اشرف علی خان شاملی زلہ عدیقس واجید علی پور زلہ عدیقس ریسی راجد جی ابباس خان پور پردان سنگٹن مہامنتری سنوچ چودری پردان جاباز خان ڈاکٹر مشبر حسن جیج سنگھ حیات خان آدی لوگ موجود رہے ودایق جی گاؤں گاؤں میں جا کر جنسن پر کھڑا ہے اور گننے کو بھوکتان کو لے کر بھی اور گننے کے مودر بڑھانے کو لے کر بھی اور بجلی بھاگ کو بھی لے کر بات بتایا جا رہی ہے لوگدل کا کیا قدم ہے اکشن کیا ہے سڑک سے لے کر صدن تک کی بات ہو رہی ہے دیکھو سڑک سے لے کر صدن کی بات ایسے نہیں ہو رہی ہے ہم سبھی لوگ بدھائک لگے ہوئے ہیں ہر ستر میں ابھی تک جتنے بھی فیشن ہوئے ہیں ہمارے بدھائک بننے کے بارے تو اس میں ہم لوگوں نے جو ہے کسانوں کے مددوں کو چاہے وہ گننہ کسانوں کا مددہ ہو چاہے آوارا پشوہوں کا مددہ ہو چاہے ہمارے نوجوانوں کا مددہ ہو ہر مددے کو ہم لوگ لے کر جو ہے بدھان سوا میں ہم لوگوں نے اٹھایا ہے اور گننے کے پیمنٹ کو لے کر گننے کے بھاؤ ڈکلیر کرنے کو لے کر کیونکہ پچھلی بار ابھی ہم نے بتایا کہ چھپیس ستمبر میں کیونکہ پچھلی بار یوپی کا چناؤ تھا اتنا پہلے جو ہے گننے کا بھاؤ ڈکلیر ہو گیا تھا ایک بار سمتہ آنے آدھا پہلے چلا گیا آج جو ہے چودہ جنور ہی ہے ابھی تک گننے کا بھاؤ ڈکلیر نہیں ہوا ہے تو اسی کو لے کر ہمارے نیتا مانے جن چودہ جی نے ہم سب لوگوں کو کہا ہے پدیکاریوں کو اور پارٹی کے سبھی بدھائکوں کو کہ آپ لوگ گاؤں گاؤں جائیے اور مکہ منتی کو چھٹھی لکھ کے یہ ہم لوگ بھیج رہے ہیں سبھی ہمارے گننے کسانوں کے طرف سے جا رہی ہے کہ جل سے جل ہمارے گننے کا بھاؤ ڈکلیر ہو اور جو ہے جو پیمنٹ ہے ہمارے ظلے میں آپ دیکھئے ابھی مون کا ہی پورا ہوا ہے ہمارے شاملی شوگر مل کا اور سانے بہن کا بجاج شوگر کا اب بھی چار سو کروڑ روپیا کسانوں کا جو ہے ہمارے چھوٹی سو دلے کا جو ہے کسانوں کا ان مل مالکوں پر بکایا ہے ملوں کے اوپر بکایا ہے اسی کو لے کر ہمارا بھیان چل رہا ہے ہم لوگ موسکر منتری کو چھٹھی لکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سرکار اور بھیان دے کسانوں کے پترچے اور آپ کے پترچے اگر گنہ بڑوتری نہیں ہوتی ہے میں مولیے میں تو پھر اگلا قدم کیا رہا ہے ہم تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سطر میں ہر سدن سے اور سڑک سے اور سدن تک ہم لوگ جو ہے گنہ کسانوں کی اپنے کسانوں کی جائے لگے جا کام کریں گے داشتے لوگ کے لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں اب آپ دیکھو گلہ دیکھ جی ہمارے پور گلہ دیکھ ہمارے پردیش کے محافظہ چیو سب کی ہماری الگ الگ وہ بنی ہو یہ پورے دلے میں اور پورے پردیش میں پورگرام ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چٹھی مانے مکمانتی جی کو جائے گی ہمیں امیر ہے جب اتنی چٹھی یں کسانوں کی طرف پر پہنچیں گی تو اس کو ضرور کوئی لگو اکار ربائی ہو کسانوں کی لڑائی لڑتے وقت دھارہ ایک سو چواری لگو میں لگو بھی ہے اور اس طرح پر جن پردیدیو وہ مقدم ہو رہے ہیں اس کو لے کر کیا گئے گی دیکھو ایک سو چواریس کا ہمیں معلوم نہیں تھا ہم نے ڈی ایم صاحب کو بھی بتایا کہ نو تاریخ میں جلالباد میں پورگرام ہوا تھا اس میں ہمیں معلوم نہیں تھا ایک سو چواریس لگی ہو اور اب ہمیں پتا چلا ہم سب لوگ ڈی ایم صاحب سے جا کر ملے ترسل اور ہم اب اتنی بھی پروگرام ہو رہے ہیں ہم نے سب باقیدر لکھت میں جو ہے دلہ ادیکار موڑیہ کو ہم نے وہ بھیجوا دیئے ہیں اور اب سب پروگرام ہمارے سوچنا کے بعد ہو رہے ہیں ہمیں صرف کسانوں کی لڑائی لڑنی ہے اپنے نوجمانوں کی لڑائی لڑنی ہے اپنے مزدوروں کی غریب لوگوں کی لڑائی لڑنی ہے نہ کہ ہمیں کوئی ویسے کوئی معاملے غلط کرنے آپ کو ہمارے مادیم سے کشانہوں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں ہم کسانوں کو سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نیتا مانی جہن چولدی جی کا ہمیشہ ہمیں یہی کہنا رہتا ہے ان کی یہی سوچ ہے کہ آپ کسانوں کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے غریب جنتہ کے لیے پردیش کی مربوطی کے ساتھ آپ لوگ ڈڑھتے رہو اور ہمیں بھائیچارہ قائم کرنا ہے پیار محبت تپاک سے سب لوگوں کو خرمدھب کے اور برادری کے لیے کو جوڑ کر ہمیں چڑنا ہے اور اپنے پردیش کو اپنے دیش کو آگے بڑھا اس پروگرام کا ادھے سے ہے گنے کا ریٹ بھوشیت اس سرکار نے اب تک نہیں کیا یہ ہمارے نیتا جہنٹ چودری جی نے مخمنتری جی کو ایک چھٹھی لکھی اور اسی کے تحت پورے پردیش میں راستے لوگ دل ایک پتر کے مادھیم سے اس سرکار کو جگانے کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارا گنے کا ریٹ بھوشیت کرو اور جو پچھلا بکایا ہے اس کو بھی میں بیاج کے دینے کا کام کریں یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور یہ ہم گاؤں گاؤں جا کے پورے جلے میں ہر گاؤں میں جا کر کے پتر لکھوانے کا کام کریں اور ماننے مخمنتری جی کو بھیجنے کا کام کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں